بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو وقت فراغ عطا فرمایا ہے اور اس وقت فراغ میں اسے تنہائی نصیب ہوئی ہے اور اس تنہائی کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں میں صرف کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو پروردگار عالم سے اپنے کسی بندے کو عطا کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ خلوت میں ہوں یا انجمن میں ہوں وہ بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان پر ہر وقت یہ کیفیت غالب رہتی ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے آپ توجہ کیجئے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا فرمایا بے شک جو لوگ غیب میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اند دیکھے درتے رہتے ہیں فرمایا ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے عجر کبیر ایک بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُ بِهِ فرمایا کہ تم اپنی بات کو کھول کر بیان کرو یا اپنی بات کو سرن چھپ کر بیان کرو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں پروردگارِ عالم اسے بخوبی جانتا ہے قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ رب کریم نے اسی تنہائی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ اہلِ ایمان کو تعلیم فرمایا اور فرمایا وَذْكُرِسْمَ رَبِّكْ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس کے نام اس کے اسم جلالت اللہ سے یاد کرتے رہو اور سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تنہائی اور خلوت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تنہائی اور خلوت کی قسم وہ ہے جس میں ہم ظاہری طور پر لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے رب کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا لیکن اس تنہائی کی ایک قسم اہلِ تصوف نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بندہ اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اسے خلوت در انجمن نصیب ہوتی ہے یعنی اگر یہ انسان محفل میں بھی موجود ہو تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے یہ تنہائی میں ہو تو تب بھی اس پر یہی کیفیت غالب رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے حدیث جبریل علیہ السلام میں ہماری اسی کیفیت احسان کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو یہ کیفیت کیفیت مشاہدہ ہے کہ انسان عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے خصوصی طور پر قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب انسان حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو غایت تظلل سے جھکا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہائیت ہی قریب ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاقْ تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ہے وہ کیفیت احسان جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مطلوب و مقصود اور عبادت کی حقیقت قرار دیا ہے کہ انسان کی زندگی اس کی پوری زندگی کا ایک ایک حصہ چاہے وہ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی یا بڑھاپا ہو زندگی کا ہر ہر پہلو انسان کا اسی کیفیت کے ساتھ گزرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں فرمایا جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر آپ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمیں ہر وقت گارڈز ریالائزیشن کا تصور ہم پختہ کر بیٹھیں تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کثیر کرتا ہے میں اس کا ہمنشین ہو جاتا ہوں لہذا اگر ہم اس کیفیت کو پانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے میں خلوت میں ہوں میں انجمن میں ہوں میں بند کمرے میں اپنے پردوں کو گرا دوں میں دروازوں کو بند کر دوں کھڑکیوں کو لاک کر دوں لیکن اگر باہر صورت کوئی ذات اقدس مجھے دیکھ رہی ہے جو میرے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے میرے قلب و ذہن میں گزرنے والے خطرات اور وساوز کو بھی وہ جانتا ہے تو یقیناً یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکرے کثیر کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سات لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اب ان سات لوگوں کی جو نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں اگر آپ غور کریں گے تو دراصل یہ نتیجہ ہیں اس کیفیت احسان کا جب انسان اس یقین کو پختہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فرمایا پہلا وہ امام ہے وہ حکمران ہے جو عدل کرنے والا ہے وہ حکمران جو زمین پر عدل اور انصاف سے کام لیتا ہو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا فرمایا اور وہ نوجوان جو اپنی خلوت اور انجمن کو ہر حال کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ایسے بسر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی ابتداء اور نوجوانی تک کا دور اس نے اللہ کی عبادت میں ہی پروان چڑھ کر گزارا ہے فرمایا فرمایا اور وہ شخص جس کا دل اللہ تعالی کی مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہے ذرا غور کیجئے کہ وہ نوجوان جو اس وقت زینت لہو لعب اور کھیل کود اور تماشے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے رکھتے ہیں اگر ان نوجوانوں میں ان غفلت رکھنے والے لوگوں میں سے اگر کسی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ کب اللہ تعالی کے گھر سے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کی ازان کی آواز آتی ہے اور کب میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالی کے حضور اس کے ذکر کے لئے حاضر ہوں گا تو فرمایا ایسا شخص ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا گا فرمایا اس کے علاوہ وہ دو لوگ جو اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اگر کسی مقام پر جمع ہوں تو اللہ کی رضا کے لئے جب ایک دوسرے سے جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لئے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا گا اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان وہ آدمی جسے ایک ایسی عورت جو خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک ہو اگر اس کو اپنی طرف دعوت دے اور وہ اس خوف سے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا گا اور فرمایا وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِسْصَدَقَ اسی طرح وہ شخص جس نے اپنے مال کا صدقہ ادا کیا ہو فَأَخْفَاہَا اور اپنے مال کے صدقے کو چھپا لیا کیونکہ جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ اپنی تمام تر عبادات کا مہور صرف اللہ تبارک و تعالی کی غزہ کو رکھتا ہے وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتا فرمایا یہاں تک کہ اس کا دائیں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے اللہ تعالی کے رستے میں کیا خرچ کیا ہے اور فرمایا وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ اور فرمایا کہ وہ شخص کہ جو تنہائی میں ہو اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ کے ذکر کے دوران اس پر یہ کیفیت غالب آ جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اسے اس کے گناہ یاد آ جائیں اور وہ اللہ تعالی کے خوف سے رونے لگے تو فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کریں اور اس عقیدے کو پختہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ عقیدہ اس وقت پختہ ہوگا جب ہم اللہ تعالی کا ذکر کثیر کرتے رہیں گے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی